الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوه باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ حبیب اللہ السلام علیکہ نبیش اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میٹے میٹے سائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کی سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں پچھلے سلسلے میں ہم نے برین اناٹومی یعنی برین کی ساخت اس کا سائز اس حوالے سے گفتگو کی سب کانشس کے اوپر بات ہوئی کمپیرزن آف یومن اور اینیمل برین کی حوالے سے بات ہوئی اور آخر میں one of the most miraculous functions of brain that is reading پڑھنا اس موضوع پر ہم نے بات کی اور بات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ پڑھنا بہت important ہے we cannot imagine a world without written things لکھیوی چیزوں کے بغیر کونسی جگہ ایسی ہے جہاں میں لکھیوی چیزیں نظر نہیں آتی پیپرز ہیں بکس ہیں انٹرنیٹ ہیں میگزینز ہیں اور پھر ایفیکٹیو ریڈنگ کے بارے میں بات ہو رہی تھی ڈاکٹ صاحب نے شیئر کیا کہ ایفیکٹیو ریڈنگ is so important good literature is shaping our mind an effective reading can be more extraordinary than one could ever dreamt انسان کی سوچوں میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ پڑھنا اس کے ذہن کو کس طرح سے تبدیل کرتا ہے good literature اچھی لکھائی یہ کہاں سے ملے گی آئیے سنتے ہیں it's about my amir el-i sunnat the founder of Dawit Islami آپ نے 1981 میں قرآن و سنت کی عالمگیر غیر ساسی تحریک Dawit Islami کے مدنی کام کا آغاز فرمایا just for a moment can we imagine what was his mindset what he was thinking one single statement مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے I must try to reform myself and the people of the entire world his mind must be a factory of imagination کتنی اچھی چینیتیں اتنی عظیم مقصد کو لے کر آپ چلے لوگوں کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنا ہے بہت سے اہم کام جو نہیں ہو رہے لوگوں کو اس طرف لانا ہے اور جو کام غلط ہو رہے ہیں لوگوں کو ان سے باز رکھنا ہے اور اتنے بڑے مدنی مقصد کے حصول کے لیے کیا ایجنٹس آف چینج ہوں گے وہ کون سے عوامل ہیں جو اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے مبد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے سو سے زیادہ شعبہ جات ہیں مور دن ہنڈر دپارٹمنٹس آف لائف working in the whole sphere of society مدنی مراکز ہیں مدنی چینل ہیں اللہ سو جل اور اس کے رسول اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کرم ہے but what we are discussing is at the start what agent of change you picked جب دعوت اسلامی کے مدنی کام کا آغاز ہوا ہوگا میرے شاہ کے طریقت میرے میرے اللہ سنت نے اس کام کا آغاز کیا اس وقت آپ نے کس چیز کو چنا one of the selection was book a good book literally has the power to change you ایک اچھی کتاب میں واقعی یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ذہن کو تبدیل کر دیتی ہے and who we are talking about ہم کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو شورہ افاق کتب فیضان سنت کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ایک سو پچیس کے قریب approximately میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کی تصانیف ہیں اور ہر تصانیف اپنی مثال آپ ہے اور اس وقت جو ایک digital revolution آیا ہوا ہے games ہیں media ہے اور اس technological advancement کے دور میں آپ ہمیں یہ سمجھاتے نظر آتے ہیں why reading matters اہمیت کیا ہے پڑھنے کی آپ بانیہ دعوت اسلامی ہیں اور ایسے book lover ہیں کہ پورا department ہے دعوت اسلامی میں جس کا نام ہے مکتبت المدینہ publishing department of دعوت اسلامی books booklets اور bigger educational stuff وہاں پر publish ہوتا ہے print ہوتا ہے sale out ہوتا ہے wholesale اس کی شاپس ہیں retail outlets ہیں اور دعوت اسلامی کی official website www.davotislami.net پر بھی available ہیں مختلف زبانوں میں یہ literature آج موجود ہے مختلف موضوعات پر موجود ہے اور امیر علیہ السنت ایسے book lover ہیں آپ اب ویسے تو ساری کتابیں موجود ہیں libraries کے اندر بھی ہیں انسان اس کو رفتہ رفتہ پڑھتا رہتا ہے لیکن ایسا آپ کا اندازہ حکمت بھرا کہ آپ ہر ہفتے کو Saturday کو جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں اب ایک رسالہ آپ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور الحمدللہ اس تحریک پہ سب نے لبائی کہا اور کتابوں کا جو love ہے کتابوں کا پڑھنے کا جو passion ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے آئیے اب ہم اپنے brain کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں جو انسانی دماغ کے اوپر ہم گفتو کر رہے ہیں اور اب ہم آتے ہیں mental illness کے اوپر جو دماغی بیماریاں ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں میں study شیئر کروں گا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے پھر اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں 83,000 scans 83,000 scans brain کے لئے گئے اور یہ first and largest study about brain اس کو کہا جاتا ہے 83,000 scans that's a very big amount of scans a whole team was there and what was the single statement which they issued after analyzing these 83,000 scans they said that 90% of the brain or mind diseases can be cured کہ یہ جو دماغی بیماریاں ہیں 90% اس کا علاج ہو سکتا ہے اب یہاں پر ایک تھوڑی سے misconception بھی ہے کہ جو psychiatrist ہے جو نفسیات دان ہوتے ہیں doctors جنہوں نے اس field کے اندر specialization کی ہے اب اگر وہ معاشرے کے اندر یہ مشہور ہو جائے کہ یہ تو پاگل پنگا ڈاکٹر ہے یہ تو وہ ڈاکٹر ہے جس کے پاس صرف وہ لوگ جائیں گے جو پاگل ہو چکے ہیں اب اس کے پاس جانا بھی تو ایک شرم کی بات بن جائے گی ایک stigma بن جائے گا تو یہاں پر یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ دماغی بیماری جو دماغی ہے یعنی وہ brain کے اندر ہے یا psychological ہے اس کا علاج ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ کیا ایسی باتیں ہیں جو کہ بچے میں یا بڑے میں ہمیں محسوس ہوں تو ہمیں لگے واقعی یہ بیمار ہے اور یہ اس کا رویہ فطرتی نہیں ہے صرف اس کو مارتے نہ چلے جائیں اس کو ڈاٹتے نہ چلے جائیں بلکہ he needs medical counseling ایسا اج کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ یہ بچوں کے والے سے اس طرح کی کچھ جو بائس وائس تو کافی زیادہ diseases ہیں جو اس میں آ سکتے ہیں لیکن جو main main ہیں اس میں جو کچھ ہیں جن کا ذکر کروں گا جو main ایک بیماری ہے جس کو attention deficit hyper activity disorder بول دیں ADHD attention deficit hyper activity disorder ADHD اس میں بیسیکلی بچہ جب school going age ہوتی ہے یعنی کہ جب بچہ سکول میں جانا شروع کرتا ہے بیسیکلی بیماری اس time زیادہ واضح ہوتی ہے اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے کسی بھی چیز پہ focus نہیں کر پاتا یعنی کہ اپنی study پہ بھی کرنا چاہ رہا ہے تو اس پہ focus نہیں کر پائے گا پھر آپ کوئی اور اس کو task دے دیں گے جو اس کو brain کھیل رہا ہے وہ کھیل رہا ہے کوئی مطلب کوئی اور کام کر رہا ہے جیسے کہ آپ کو کام کرنے کے لئے کہیں گے کہ یہ کام کر دیں جو اس کے دوران اس چیز پہ focus نہیں ایک دماغ پہ جو higher activities کو involve کرنا mental activities کو وہ صحیح طرح perform نہیں کر پاتا تو اس میں basically یہی ہے کہ بچہ جو آپ school سے شکایت ملتی ہیں کہ یہ بچہ پڑھائی پہ focus نہیں کرتا جب اس کو کوئی بات کریں توجہ نہیں دے رہا توجہ نہیں دے رہا اپنی seat پہ صحیح طرح بیٹھتا نہیں ہے بار بار دور دور کرتا ہے دوسروں کو تنگ کرتا ہے basically یہ عادات سارے بچوں میں پائی جاتی ہیں وہ کہیں گے کرتی ہے اور یہ مہینے سے زیادہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کچھ سال بھی چل سکتے ہیں لیکن بیماری ماننے کے لیے 6 مہینے کا پریئیڈ ہم نے رکھا اس سے زیادہ اگر یہ چیزیں پرسسٹ کریں تو اس کو لیبل کریں دوسرا یہ ہے دو سیٹنگز میں یعنی اسکول میں وہی مسئلے آرہے ہیں گھر میں وہی مسئلے آرہے ہیں کسی اور جگہ وہی مسئلے آرہے ہیں تو مور دن ٹو سیٹنگز میں سیم پرابلم آرہی ہیں تو دب ہم اس کو لیبل کریں گے کہ یہ ڈیزیز ہے کیونکہ عام طور کب کسی کو پتا چلے تو کہیں گے ہمارے بچوں میں بھی ہیں تو اس کو ڈیزیز ہم نہیں کریں گے سیٹ طرح پرفارم نہیں کار پا ہر وہ کام جو کہ ذہن کو انوال کر رہا اس پر نہیں ہو پڑھائی ہے چاہے وہ کوئی اور کام ہے تو اس طرح کے اگر بچوں میں سیمٹمز آپ کو لگیں کہ وہ زندگی کو متاثر کر رہے ہیں اس کی پڑھائی کو ختم ہو رہی ہے دوسری ہمارے پر آتی اس کو بریتھ ہولڈنگ سپیل بولتے ہیں چھ مہینے سے لے بچے ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہی پائی جاتی ہے بچے جو سختی کرتے ہیں بچے جب چھوٹی موٹی شرابتے کریں گے اس طرح کریں گے کام سختی کرتے ہیں تو ان کو زیادہ نیگٹیو لے مائنڈ پہ لے لیتے ہیں یا پھر مام باب آپ اس میں لڑ رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں تو اس کو نیگٹیو لے لیں گے جو چھوٹے بچے ہوتے سانس میں چلا جاتا بچہ روتے روتے ایک سانس میں جاتا اور سانس روکنے کے بعد اتنا زیادہ دیر تک روکتا بلڈ کی آکسیجن لیول گھر جاتا یہ عام بیماری ہے اور آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس بیماری کا لنک سائیکالوجیکل یعنی نفسیات سے ہے سائیکالوجیکل ہوتا ہے جو بچپن میں حالات ایسے دیکھے تشدد دیکھا گھر میں ناچاکیاں لڑائی جھگڑے پورنا ڈانٹ مغیرہ سنی اور بیجا سختی اس پہ کی گئی مارا گیا تو یہ اس کی باڈی کا رسپانس بسکیل اور کچھ کار نہیں سکتا تو اپنا میکنزم اس کو ایوالو کر لیتا تو یہ بلکل ایک سانس میں چلا جائے گا بیوحوش بھی ہو سکتا تھوڑی دیر کے لیے پھر بیوحوش میں آجاتا بچے کا نہیں گھر والوں کا اور اس کے انوارمنٹ کا علاج کرنا پڑے گا جو چیز کو ٹرگر کرنے تاک اس کو ٹرگر نہ کیا جائے اس طرح بڑے بچوں میں چلے جائے تو وہ ڈپریشن بن جائے گی بڑے بچے تھوڑے سکول گئنگ ایج بچے ہوں اگر اپنی گھر میں چیزیں دیکھیں گے اپنے سوسائیٹی میں دیکھیں گے دیپریشن میں بھی جا سکتے بڑے ڈپریشن میں چلا جاتے ہیں بچے 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 ایسی حالت میں ایک بندہ ایسی حالت میں ہے اور بچے ایسی حالت میں ہے تو یہاں پر اس کی میڈیکیشن ہوگی اس کو دویات دی جائیں گی اس کو سپر ویس کیا جائے گا ملٹیپل انوارلمنٹ ہوتی اس کے گھر والوں کو بیسکل انوارل کرنا پڑتا اس کے ماں باپ کو بی اس کے انوارلمنٹ کونسلنگ سیشن ہوتے ہیں بچے کی کونسلنگ کی جاتی ہے اس کے ماں باف کی کونسلنگ کی جاتی ہے پھر ان امفیتامین دیتے ہیں اس میں دماغ کی بڑھا دیتا ہے اس کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے تو فوکس اپنا اس کا بہتر رہ جاتا ہے جو کام کر رہا ہے اس سے اتنا پرفارم کر دیتا ہے تو میڈکیشن کونسلنگ ساری چیزیں انوارل ہوتی یہ چیزیں جو یہ رویہ ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں یہ رویہ جو ہے we can classify these behaviors as a disease these are illness بچوں کو psychiatric diseases بچوں کی psychiatric diseases اور ایک اور اس میں ذکر کرنا جو پائکا کے نام سے disease ہے جو بہت زیادہ کام پائی جاتی معاشرے کے اندر بچہ اس میں دو سال سے بڑھا ہو جاتا ہے ایک بچہ بڑھا ہو جاتا ہے تو ایسی چیزیں کھانا شروع کرے جو کھانے والی نہیں ہوتی مٹی ہے سیمنٹ ہے دیوار پہ پین سل ہے جو بچہ کھانا شروع ہے یہ بہت بیماری ہے اس کو پائکا بولتے ہیں بیسیکلی وہی ہے کہ اس کو ایک دو دفعہ بچے نے کیا ہے کس کو بیماری ہے اس میں بیسیکلی کریٹیری ہے کہ اگر یہ کچھ سپیسیفک ٹائم تک کرتا رہے ایک سپیسیفک ایج کے بعد کرے تو اس کو لیبل کریں گے اس میں دو سال کا ذکر کیا دو سال سے پہلے بچے جو آم طور پر ہر چیز پکڑ کے موہ میں ڈالنے کوشش کرتے ہیں ایک بیہیویر ہوتا جو بچے کی ڈیویلیمنٹ میں آتا ہے ایک سال کا جب ہوتا تو ہر چیز اپنے موہ میں ایک سپر کرے گا ہم ٹائز بھی آتے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ بچہ نہ نگل لے بچے گرو کر رہا اس دماغ گرو کر رہا تو اس کے ڈیویلیمنٹ سٹیج میں آتا ایک سپلور کرے گا بچے ایک سپلور کرنے بچے ایک سپلوریٹیو بیہیویر اگر ایک خاص عمر میں یہ چیزیں کھاتا رہے بیماری اگر ایک خاص عمر کے بعد ایک خاص عرصے کے لئے بیماری جیسے دو سال کے بعد بچے بیماری بیہیر ایک ختم ہو گیا اب اگر چیزیں کھائے گا دو سال کے بعد تو اس کو پائی کا لیبل کریں گا وہ بھی ایک مہینے تک مسلسل کرتا رہے ایک بڑے اڈلٹس بھی مٹی سنا ہے ڈاکٹر سے ایسی ڈیزیز کھاتے ہیں بچپن سہی عادت چلتی ہو یہ بچپن سہی ہو جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ چیز کھانٹین ہی بیسی ہم سونے کے حوالے سونے میں دماغ دماغ رول ہے اور دماغ کے ایک ریسپونس میں سے دیوٹی میں سے ہے کہ انسان سوئے اور سونے کے بعد ریجن ونٹ کرے اور دماغ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو سلیپ ملے اس بارے میں کچھ اشارت فرمائے اس میں بھی یہ ہے کہ سونا بھی بیسی ریسٹ ملے گا اور مدلگ بھی گئے زیادہ نیکس ڈی پرفارم کرنے اس کو مدد ملے گی بیسی کلی سلیپ دو فیز میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے سائنٹس نے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے اس میں ایک نون ریم یعنی نون ریپیڈ آئی موومنٹ سلیپ اور ایک ریم سلیپ جس میں ریپیڈ آئی موومنٹ سلیپ دو ہیں اس میں جو نون ریم سلیپ ہے اس میں آپ دماغ ریسٹنگ فیز میں چلا گیا ریسٹ کر رہا ہے اس کے تین سٹیجز ہیں سٹیج وان ٹو تھری ہے تھری ہے جو دیپ سلیپ ہے دیپ سلیپ بتا رہے ہیں دماغ سو گیا سو گیا یعنی دماغ ریسٹنگ موڈ میں چلا گیا نون ریم کے اندر سٹیجز مراحل تہہ کرتا ہے تھوڑی دیپ سلیپ میں جائے گا تو اپنا دماغ کو ریسٹ مل رہا ہے پھر ایک دیپ سلیپ کے بعد ایک چھوٹا سا فیز آتا جس کو ریم بولتے دماغ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یعنی سوتے سوتے دماغ جاگ جاتا ہے دماغ جاگ جاتا ہے اس میں جسم پیرلائز ہے آپ نہیں کر سکتے لیکن دماغ اس میں ایکٹیویٹ ہو گیا اس کی ایکٹیویٹ کیوں ہو ہے ایک 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 دن کام کیا پڑھ کچھ کام کیا سار کچھ کی ہے اب اس کو میمری کے اندر لے کے جائے گا اس کی پروسسنگ کرنا شروع کر دے گا آپ نے پڑھا تھا پروسسنگ ہو گیا آپ نے پورا دن کام کی ہے پیچھے کام کی پروسسنگ اس کی سٹوریج فارم میں لے جا رہا رہا دوسرا آپ نے دوسروں انٹریکشن کی ہے کسی کے ساتھ آپ نے باتیں کی ہے کسی کو ایک ایک سپیرینس آیا وہ بھی آپ کے mind میں جائے گا جو خواب ہیں جو بندے کو خواب آتے ہیں جو ڈریمز آتی ہیں اچھی ہیں بری ہیں ساری ریم آئی میں ہوتی ہیں خواب اس ٹائم آئے جب آپ کا دماغ ایکٹیویٹ ہے اس نے پکچر لے کے آنی ہے ساؤنز لے کے آنی ہیں ساری چیزیں ہیں دماغ سویا تو یہ نہیں سونے کے دوران بھی جو کام کرنے ہیں ان کاموں کو کرنے کیلئے ایک تو اس کو یاد کر رہا ہے جو کچھ چیزیں دیکھ لیں اس کو ایک خواب میں آ جائے گا اس کے لئے وہ چیز ہے جو اپنے دماغ میں سنی ہے کی ہے یہاں پرمدنی چینل کے ناظرین بیڈور ساکھ کی بات اس کو میں ایڈ کروں گا کہ خواب یہ جو ہے ایک تو وہ خواب ہیں جو کہ ہم دیکھتے کے لئے دعوت اسلامی کی پروپر سرویس ہے خواب کی تعبیر ہیں وہ ہمارے جو مبلغ دعوت اسلامی ہیں وہ اس اس میں اپنے خواب بتا سکتے ہیں ان کی تعبیر لے سکتے ہیں اس کا ایک پروپر ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے اس میں بیسی کے لئے یہی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا سارا بتانا ہے مستدیت کہ اگر آپ اپنی سوچ جس طرح بنائیں گے جس طرح آپ اپنی سوچ دماغ کو جس طرح لگائیں گے وہ سوچے گا تو آپ اسی طرح بندہ زیادہ کھانا کھا کے سوتا اس وقت بھی اس کو خواب جو ہیں سائیکیٹرک لی وہ اچھے خواب اس کو نہیں آتے رکھ صاحب یہ جو ابھی ہم نے بات کی کوئی سائیکیٹرک illness کے بارے میں بات کی اور خاص طور پر نید کے حوالے سے بات کی کہ دماغ نید کا ری ہی بیلیٹیشن سینٹر میں بھی لڑائی کر رہا ہے تو جب نیورو سائنٹسٹ نے اس کو observe کیا تو چھوٹی سسٹ تھی اس جلی کو سمجھ لیں تو اس سسٹ کو جب ریمووو کیا گیا بلکل ٹھیک ہو گیا اس کی شادی ہوئی اس کے بچے ہوئے وہ ایک یوسفل سٹیزن بن گیا تو اب ایسا کچھ بہیویر ہم سے شیئر کریں اور نیت کے حوالے سے شیئر کریں پھر ہم انشاءاللہ اپنے نئے ٹاپی کی طرف آتے ہیں مینٹل انلیسز کے حوالے سے کافی گفتگو ہو چکی اور میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایڈرٹس کے اندر پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں کہ یہ بھی ایک ڈیز ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک کنسپٹ بنا ہو ہے کہ بخار ہے دل کی بیماریاں ہیں گردوں کی بیماریاں ہیں اس کو ہی ڈیز لیبل کرتے ہیں درد ہو آئی ہے اس میں ہے کہ جیز مینٹلی سوشل ویل بھی ہاں جی یعنی ایک بندہ ہیلڈی ہم اس کو لیبل کریں گے جب فیزیکل بھی فٹ ہو مینٹلی بھی اور سوشل بھی تو ہم مینٹلی فٹ نہیں ہے ڈپریشن کا شکار ہے سائکیٹرک پرابلم ہم اس کو ڈزیزی لیبل نہیں کرتے معاشرے میں اور اسی لئے جب اس کو ہم اکسیپٹی نہیں کر رہے کہ بیماری تو اکثر ڈاکٹرز کے پاس جانے کا رجحان بھی کم ہوتا ہے اسی لئے اکثر یہ پیشنٹ جو نگلیکٹ ہو رہے ہوتے حالانکہ آپ نے ایک ریسرچ شیئر کی تھی نائنٹی پرسن سے زیادہ جو مینٹل انسیز ان کا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اکثر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہماری دماغ ہارمون ان کا امبیلنس ہوتا ہے ڈپریشن کا آپ نے ذکر کیا انسائیٹی ہے سائیکوسز ہے بیماری جس میں مین ہارمون سکٹزوفرینیا ہے ڈوپامین ہے ایڈرینالین ہے نوریڈینالین ہے سیروٹونین ہے کچھ ہارمون ہیں جن کا امبیلنس کی وجہ سے یہ بیماریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے بیلنس کو سیٹ کرنے کے لیے ہمیں بعض وقت میڈیسن بھی دینی پڑتی ہے بہیویر تھیرپی اس کا بہت امپورٹن رول ہے اس سے پہلے ہم پہلے ڈسکس کر چکے نماز کے حوالے سے اچھا لیٹریچر پڑھنے کے حوالے سے قرآن پاک کی تلاوت یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ہارمون جو امبیلنس ہے اس کو دوبارہ بیلنس کی طرف لے کے جاتی ہیں اور شروع میں کچھ ڈزیز میں ہمیں میڈیسن کی ضرور پڑھتے ہمیں ہیلتھ اچیو کرنے کے لیے ہمیں ساری چیزیں اچھا لیٹریچر قرآن پاک کی تلاوت ماز کی طرف راگب ہونا یہ بہت ضروری ہے گاک صاحب نے جس سرح بتایا مدینی چینل کے ناظرین کہ یا تو وہ ختم ہو جائے یا وہ میٹیگیٹ ہو جائے یعنی اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا تو مستنت طبیب سے رابطہ کرنا بہت ضرور ہے اور اس کے لئے آپ کو بڑا ہی نادر مشورہ میں پیش کرتا ہوں اور وہ ہے دعوت اسلامی کی مجلس تعویزات مکتوبات اتاریہ مکتوبات و تعویزات اتاریہ اس میں تعویزات دیے جاتے ہیں اور یہ تعویزات فری آف کاسٹ ہیں اور اس کے بڑے مریکلس اور اس کے معاشرے میں آپ کو بہت سے ایسے افراد مل جائیں گے جن کے پاس یہ باتیں ہیں یہ سٹوریز ہیں کہ ہم فلان انیس کا شکار تھے ہم نے دعوت اسلامی والوں سے تعویز لیے اور اللہ تعالیہ ون مور سٹرونگ تنگ برین پاور آف قوششن سوال رائٹ ٹائپ آف قوششن کین مول ون فیوچر صحیح سوال ہماری زندگی میں تبدیل ہماری سوال دماغ کی انجنرنگ کچھ ایسی ہے کہ سوال پوچھا جاتا اس وقت دماغ صرف اسی سوال کی طرف متوجہ ہوگا اتنا بڑا دماغ آپ نے discuss کی اس میں اتنے فنکشن لیکن جب کوئی پوچھا جائے دماغ پورا اس سوال کی طرف فوکس ہو جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں جب آپ سے سوال پوچھا گیا پروسیس بہت تیز ہوئی لیکن اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی اپنے آپ سے کوئی سوال کریں دماغ اس کا جواب ضرور دے گا اپنے آپ سے سوال کی میرا نام کیا ہے اندر سے جواب ملا آپ اسے کہتے ہیں انٹرنل چہتر اندر سے آپ جواب ملے گا ہاں یہ ہے کہ پہلے انسان کے پاس اپنے پاس اتنی معلومات ہو امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ کے مدنی مذاکرے سنے علماء کی صحبت میں بیٹھے مکتبت المدینہ کی شائع کردہ کتب رسائل کا مطالعہ کریں مصبت سوچ رکھیں اور اب یہ طریقہ اپنائیں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ صرف کسی سے اس کے مستقبل کے بارے میں سوال کرنے سے آپ کیا کریں گے مستقبل میں کیا پلانز آپ کے صرف کسی سے یہ سوال کر لیں اس بندے کا ذہن اس طرف راغب ہو جائے گا جو جواب دے گا 35% کیسز کے اندر جو سوال کیا گیا حقیقی طور پہ وہی مستقبل میں ہوا اسے میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں میر میجورمنٹ افیکٹ عام طور پہ بچوں سے بہت سوال کیا جاتا ہے بڑھے ہوگے کیا بنوگے کیا کروگے پاور اف قویشنز ڈونٹ اگنور اٹھ اور آئیے اب ایک تیرپی ہم بھی کرتے ہیں تنہا بیٹھ جائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں now you and your brain بس آپ ہیں اور آپ کا mind سوال کریں میں کون ہوں میرا مقصد حیات کیا ہے میری جو زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے میرے عزیز رشتہ دار اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے جا رہے ہیں ایک دن میں نے بھی مرنا ہے میں نے اس کی کیا تیاری کی جس طرح میرے عزیز اور رشتہ دار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے میں نے بھی واپس نہیں آنا اس بات کی میں نے کیا تیاری کی الحمدللہ میں مسلمان ہوں ایمان کی یہ لا زوال دولت میرے سینے میں ہے اس کی حفاظت کی طرف میں نے توجہ دی we have introduced security measures we have lockers we have locks we have security guards we have installed CCTV cameras what we have done for this important treasure belief اور یہ سوال بھی کر لیں جو کام میں کر رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے اپنے آپ سے پوچھیں لوگوں میں سب سے زیادہ اقل مند اور پختہ ارادے والا کون ہیں can you guess the importance of this question آج کیا میار بنائے ہیں ہم نے ہر جگہ پہ فلان اقل مند زیادہ ہے فلان زیادہ پختہ ارادے والا ہے تفسیر سراط الجنان جل نمبر دس صفحہ نمبر 461 پر یہ حدیث سے پاک درج ہے سنیے ایک انساری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہو کر ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآل لوگوں میں سب سے زیادہ اقل مند اور پختہ ارادے والا کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآل نے فرمایا وہ شخص جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کہ معاملے میں سب سے زیادہ سخت ہے یہی لوگ سب سے زیادہ اقل مند ہیں کیونکہ دنیا کا شرف اور آخرت کی سعادت پا گئے question and answer technique جدید ترین انداز ہے اپنے دماغ کو ٹیم اپ کرنے کا اپنے آپ سے سوال کیجئے عمل کرنے کے لیے باعمل بننے کے لیے بہترین technique اور آئیے امیر سنت بانی دعوت اسلامی میرے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا علیہ صاحب دام برکات مولالیہ کیا کمال حکمت برانداز آپ کیسی تربیت فرماتے ہیں آپ یہ مدنی نامات کا رسالہ بہتر مدنی نامات ہیں مردوں کے لیے 63 مدنی نامات 63 ہیں فیمیل کے لیے عورتوں کے لیے بہتر سوالات ہیں ایک مسلمان تنہا بیٹھ کر ان questions کے answers دیتا ہے میرے میرے سنت ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا I must strive to reform myself and people of the entire world The first portion of this mission statement deals with personal reformation میری اصلاح کی کوشش اس مدنی نامات کا رسالہ یہ ایک سوال نامہ ہے اس میں بہتر سوالات ہیں all the questions are arranged in logical order and aligned in level of importance اہم ترین امور ہے مسلمان کی زندگی میں جن کو سوالات کی صورت میں تحریر کیا گیا سب 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 سے پہلے یہ پتا تو چلے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں الحمدلللہ میں کرنا کیا دن رات کے چوبیس گھنٹے ہیں ان میں کیا کیا کام ہے کس طرح کرنے اور کم کرنے ہیں یہ رسالہ پڑھئے ان کاموں کا پتا چلے گا دیلی منتلی یئرلی روزانہ مہانہ سالانہ ایک ایک لمحہ یہ رسالہ آپ کا مونیٹر کرے گا نیت کی درستگی نماز با جماعت قرآن پاک پڑھنا پیارے آقا پر درود پاک سلام ازان کے وقت خاموشی غیبت غصے سے بچاؤ نیکی کی دعوت مریض کی عادت زبان کی حفاظت وضو نماز غسل فرائض نواف مستحبات کئی ایسے کام ہیں آپ پڑھ پڑھ نے کام کر لیا اس سوال کا جواب اپنے آپ سے لیں کیا کام یہ آپ اس پہ ٹک لگا دیں نہیں کیا گولہ لگا دیں اور جب ایک دفعہ سرکل لگتا ہے اندر سے نوکنگ ہوتی ہے تیرے پاس ٹائم بھی تھا تیرے پاس بسائل بھی تھے بحث تیک مسلمان تنہیں کام ضرور کرنے تھے کیوں نہیں کیا اور وہ ایک سرکل آپ کو اندر سے ہلا دیتا ہے وہی جو ہم نے بات کی پاور آف قویسٹنز اور پھر آپ ایک پریکٹسنگ مسلمان بننے کی طرف آتے ہیں دار سب اس حوالے سے آپ کچھ اس حوالے سے میں میرے سنان کا ایک مطلب مطلب ایک کام کرنا چاہوں گا شیئر کرنا چاہوں گا جیسے میرے سنان سنان سرماتے ہیں کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کام پڑھ جاؤ گے بیسی کے لیے کہ آپ کام برین ہے اس ایکٹیویٹی چاہیے کچھ کرنا ہے فارغ نہیں بیٹھے گا کچھ اسلامی لیٹرچر پڑھیں گے قرآن پاک تلاوت کریں گے اس رنگ کام کریں گے آخرت میں بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور مطلب جس مقصد کیلئے ہم آئے ہیں وہ ایک مقصد پورا ہو جائے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو دماغ نیگٹیو چیزوں پر لے کچھ ہی کرنا ہے باہر گھوم آتے دوستوں کے ساتھ پیس آئر کر مارکیٹ میں گھوم آتے مطلب کہ آپ کرنے والے کام کریں گے تو نہ کرنے والے کام پڑھ جائیں گے کچھ بھی نہیں پڑھ 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 دماغ جائے گئے اس مدنی نامات کا رسالہ لے کر جاتے اور ڈاکٹرز بھی مدنی نامات پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ تو یہ ایک پریکٹس مسلمان کو مطلب ہمیں بنانے کی طرف ہے اور سب سے بڑھ کر یہ پنکچولیٹی سکھاتا ہے مدنی نامات کا رسالہ یونیک کانسپٹ ہے یہ رسالہ میرے شیخ تو دے رہا ہے وہ اپنے بچوں کو یہ کام دے جس آپ نے فرمایا کام کرنے والے کام ہے اب یہ بہتر کرنے والے کام ہے دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کام ہیں یہ کرنے والے کام مدرس دینا مدنی درس دینا صدا مدنی لگانا ہفتہ ورستو میں جانا چوبیس گھنٹے تو گزار نہیں گزار نہیں اور mind it's constantly working you cannot shut it down permanently halt نہیں کر سکتے آپ اس کو یہ کام دیں دماغ positive response کرے گا میرے میٹھے اور محترم دعوت اسلامی کے مدنی محول سے عبستہ رہیے دعوت اسلامی کے مدنی محول میں بے شمار سنتیں سکھی اور سکھائی و جل پھر نیا سلسلہ لے آپ کے پاس آئیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی محمد